بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اوچری کی ریسپی بنائیں گے انشاءاللہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت ہی جھڑپڑ بن جاتی ہے اس میں کوئی زیادہ باہر کے مسالے ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے گھر کے بیسک مسالوں کے ساتھ ہم اوچری کی ریسپی تیار کریں گے سب سے پہلے ہم یہ سارے مسالے ہیں جو اوچری کے اندر شامل کرنے ہیں ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے میں نے پہلے ہی اوچری کو بہت اچھے سے صاف کر کے واش کر لیا تھا لیکن میں نے ایک دفعہ پھر اس کو واش کرنے لگی ہوں ایک بول کے اندر میں نے کٹی ہوئی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا اور دو گلاس پانی ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھے سے واش کر لیں گے دو گلاس اس کے اندر پانی میں نے شامل کر اب ہاتھوں کی مدد سے اس کو میں اچھے سے واش کر لوں گی اور اب اس کے بعد ہم جو مسالے وغیرہ ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے واش کر لیں گے میں نے ایک بول میں پانی لیا اور اس کے اندر ٹاماتر لیمن اور یہ تین گرین چلیز ہیں اور اس کے بعد یہ ادرکر ٹکرا ہے اور ساتھ میں ہرادنیا اور یہ جو ہیں لسن اور پیاز ان ساری چیزوں کو اچھے سے واش کر کے اب میں اس کو چوب کروں گی رفلی میں نے ان سب کو چوب کر لیا ٹاماتر کو پیاز کو اور ساتھ میں یہ دو ایک لیمن کے دو پیس کر لیا میں نے اور یہ گرین چلیز کو بھی میں نے کٹ لیا یہ ساتھ میں ہرادنیا ہے اور ساتھ میں یہ ادرک لسن کا پیسٹ بنا لیا میں نے اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں فائنلی میں نے ساری چیزیں رڈی کر لی ہیں اور اب ہم ان کو آجری کو پکانے کی طرف چالتے ہیں ایک ہم کڑائی لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کڑائی لیں گے اور اس کو گرم کر لیں گے اور اس کے اندر ایک کپ تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل کا لیں گے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز کومنٹس میں جا کے مجھے ضرور بتایا کریں اور اب ہم اس کے اندر پیاز کو سب سے پہلے آئل کو گرم کر کے اس کے اندر پیاز کو شامل کریں گے ہلکا ہلکا جو آئل ہے وہ گرم ہو چکے اب ہم اس کے اندر جو پیاز ہے اس کو شامل کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے پیاز کو شامل کر لیا یہ ہلکا ہلکا اس کو میں سوتے کر لوں گی اور ہلکا ایک منٹ تاک اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور اس کو بھی اتنا بھونیں گے کہ اس کے اندر سے جو کچھا پان ہے اس کو ختم کر دیں گے یہ دیکھیں میں اس کو اچھا سے بھون رہی ہے تقریباً آدھا منٹ میں نے اس کو بھون لیا ہے یہ دیکھیں جی مرشلہ اتنی پیاری لکا آ رہی ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہیں کٹے ویٹ مارٹر ہیں ان کو شامل کریں گے یہ کٹے ویٹ دوٹ مارٹر ہیں ان کو ہم شامل کر دیں گے اور ان کو بھی ہلکا ہلکا سا ہم فرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے پیارا ہو گیا ہے اس کے لکھ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر گرین چلی جو ہیں ان کو شامل کر رہیں گے جو کٹی وی گرین چلی تھی ان کو ہم اس کے اندر شامل کر کے اس کو بھی ہلکا ہلکا سا بھون لیں گے اور اس مسالے کو ہم تھنڈا کر لیں گے کیونکہ میں اس کو پیسٹ بنانے والی ہوں کچھ سبزیوں میں گرینڈ کر کے مسالے کو ڈالنا اچھا لگتا ہے کچھ سبزیوں میں بلکو بھی اچھا نہیں لگتا یہ میں نے ایک گرینڈل لی ہے اور اب سارا مسالہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے اس کا پیسٹ بھی بنا لی ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے صاف کڑاہی کو واپس لیں گے اور اس کے اندر اس سارے پیسٹ کو ہم ڈال لیں گے یہ دیکھیں جی سارا پیسٹ میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے آپ اس طریقے سے بنائیں گے آپ سب کو بہت پسند دائے گی جن کے بچے نہیں گوشت کھاتے اجری کھاتے ان کو بھی پسند دائے گی کیونکہ اس میں باہر کا کوئی مسالہ نہیں یہ بیسک سے مسالے ہیں اس کے ساتھ بنانے سے بچےوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں ماشاء اللہ سے اور یہ دیکھیں جو جگ کے اندر لگا ہوا تھا مسالہ اس کے اندر تھوڑا سا ایک کپ پانی ڈال کے میں نے وہ اس کے اندر ڈال لیا کوئی چیز ضائع نہیں کرنی شاہیے اس وجہ سے میں نے وہی پانی اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر شامل کر لیا اب ہم چولا آون کر لیں گے اور اس کو تقریبا پانچ منٹ تک میں اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی پانچ منٹ پکنے کے بعد میں نے اب دیکھیں جی پانچ منٹ اس مسالے کو میں نے اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر اوجری کو شامل کر دیں گے یہ دیکھیں جی اوجری جو ہم نے دھو کے واش کر کے اچھے طریقے سے رکھی ہوئی تھی ہم اس کو شامل کریں گے یہ دیکھیں اوچری کو میں نے اس کے اندر شامل کر دی ابھی تک میں نے اس کے اندر کوئی مسالہ نمک حلدی میں کچھ بھی نہیں شامل کیا یہ چیز آپ دہار میں رکھئے گا ابھی تک میں نے کوئی مسالہ جو ہے نا وہ سپائس وہ نہیں شامل کیا اب میں اس کو تقریبا پندرہ منٹ تک ایسے ہی کک کروں گی پندرہ منٹ تک اس کو ڈھکے تو میں اس کو کک کروں گی یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ کے بعد اس کے لکے دیکھیں اپنے لیمن جو رکھا تھا میں ایک وہ اس کے اندر جوس شامل کروں گی یہ دیکھیں دوسرا جو پیس تھا اس کو بھی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے یہ حلدی ہے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ سرخ میرچہ میں نے بلکل تھوڑی سی سرخ میرچہ ڈالیا کیونکہ بچے زیادہ میرچہ وارا سالہ نہیں کھاتے اور یہ نمک ہے نمک اپنے ذائقے کے حساب سے آپ شامل کیجئے گا اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے اس کو مکس کیا تقریبا دو منٹ تک میں نے اس کو کک کیا تھا اور اس میں ایک کپ میں نے یہ پہلے سے پانی شامل کیا ایک کپ اور پانی اس کے اندر میں نے شامل کر کے اس کو تقریبا میں نے بیس سے پچیس منٹ تک پکایا تھا بیس سے پچیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے فائنل لوک اس کی دیکھیں کتنی پیاری ہے اور اتنا یہ ملائی جیسے بنا تھا یہ دیکھیں اور اب اس کے اندر دھنیا ڈال کے شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میرے بچوں کو بہت پسند تھا امید آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اب مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ